ہیلو فرنڈز الیکٹرونکس فور ٹوڈے میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے فرنڈز اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی میں ویڈیو بنا ہوں وہ آپ کو جلد سے جلد مل سکے فرنڈز جب بھی ہماری گھر کی دور بل خراب ہو جاتی ہے تو ہم کو اس کو ریپلیس کرانے کے لیے کسی الیکٹریشن کو بلانا پڑتا ہے جو قریب ہنڈر سے ٹو ہنڈر کے بیچ میں چارج کرتا ہے فرنڈز اگر ہم وائرلیس دور بل لیتے ہیں تو اس کو انسٹال کرنے کے لیے ہم کو کسی بھی الیکٹریشن کی ضرورت نہیں پڑتی نہ ہی سوچ اور دور بل کے بیچ کسی بھی کنیکشن کرنا ہوتا ہے وائر کا کنیکشن کرنا ہوتا ہے یہ بہت ہی سمپل ہے یہ دور بل وائرلیس دور بل ریموٹ کنٹرول وائر ڈور بل آپ کو ایمازون یا ای بے دونوں جگہ کہیں سے بھی آپ خرید سکتے ہیں یہ دونوں جگہ اولیبل ہیں فرنڈز یہ ہماری ڈور بل ہے وائرلیس یہاں پر 1.5 وولٹ کے دو پینسل سیل لگتے ہیں اس میں اور یہ کسی بھی گھر کے اندر کہیں پر بھی آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں یہاں پر ہک لگانے کے لیے ایک ہول دیا ہوا ہے جس کو آپ کہیں بھی دیوار میں ایک کیل گاڑ کے لگا سکتے ہیں اس میں 1.5 وولٹ کے دو سیل لگیں گے فرنڈز اس میں میں لگا دیتا ہوں سیل لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں فرنڈز میں نے اس میں دونوں سے لگا دیا ہے اور اس کا ایک مینوول سوچ ہے جس کو آپ اسی سے پریس کر کے بھی چک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا مینوول ہے فرنڈز یہ اس کا ریموٹ کنٹرول ہے جس میں یہ یہاں پر اسٹک لگا ہوا ہے ایڈیسیو لگا ہوا ہے جس کو اس کو ہٹا کے آپ اپنے باہر گھر کے باہر ڈور پہ کہیں پہ بھی چپکا سکتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے فرنڈز میں اس میں بتا دیتا ہوں فرنڈز یہاں پر یہ اس کا ریموٹ کنٹرول ہے اس میں 12 وولٹ کا 27 ایمپیئر کے ایک سیل لگتا ہے چھوٹا یہ ہے فرنڈز یہ 12 وولٹ 27 ایمپیئر کا سیل ہے فرنڈز یہ دیکھئے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا 12 وولٹ 27 ایمپیئر کا یہ ریموٹ کنٹرول میں لگتا ہے یہاں پہ لگ جائے گا یہ دیکھئے اس میں لگ گیا ہے اور اس کو آپ بند کر کے اس پیپر کو ہٹا کے آپ اپنے ڈور پہ یا وال پہ آپ چپکا دیں گے ان دونوں کے بیچ میں کوئی کنیکشن نہیں ہے فرنڈز اب دیکھئے یہ میرے ریموٹ اور یہ میرے ڈور بیل کے بیچ میں کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے کوئی بھی تار نہیں ہے اب فرنڈز میں اس کو پریس کرتا ہوں میں اپنے سوچ کو پریس کرتا ہوں یہ دیکھئے بجھنے لگی ہے دیکھئے پھر سے میں پریس کرتا ہوں فرنڈز یہ میرے ڈور بیل اور ریموٹ کے بیچ میں کوئی بھی وائرنگ نہیں ہے جتنے میں آپ الیکٹریشن کو بلا کے اپنے ڈور بیل کو ریپلیس کراتے ہیں یا خراب ہونے پہ بدلتے ہیں اتنے کی ڈور بیل مل جائے گی یہ قریب 200 یا 250 کے آس پاس یہ آپ کو ڈور بیل مل جائے گی اس میں آپ کو کوئی بھی کنیکشن نہیں کرنا ڈور بیل سوچ سے ڈور بیل کے بیچ میں جو بھی تار لگتا ہے وہ اس کی بھی بچت آپ کی ہو جائے گی